کچھ چیزیں جو ہیں وہ حالات کا، ٹیکنالوجی کا اور اس کا جبر بھی ہوتی ہیں اور آدمی اپنی روایات کے اندر ہی رہتے ہوئے تھوڑی سی آزادی جو ہے وہ ایکسپٹ بھی کر لیتا وہ اس کو بالکل ریڈ لائنز کو عبور نہیں کرتا فور ایکزمپل میں آپ کو سرگودہ شہر کی بے شمار تانو لڑائیاں دا سکنا جدے وچ اور فوٹیگرافر نے ویا دے وچ کسے بچیدی تصویر کچھ لیے ٹھیک ہے یہ میں نے اپنی زندگی میں درجوں نہ نہیں تو کم از کب کئی مرتبہ دیکھا اب وہی سارے خاندان میں دیکھتا ہوں اور جناب درہ در سیلفیاں چل رہی ہوتی ہیں اب آپ کچھ کر لیں آپ اس کو واپس نہیں کر سکتے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کے علاوہ جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے وہ بھی کرنا شروع کر دیں مگر کچھ تھوڑا بہت اب جیسے بیٹھے ہیں آپ ہیں خاتون ساتھ بیٹھی ہیں آپ گفتو کر رہے ہیں اب شہروں کا ایک اپنا کلچر جو ہے وہ بن گیا ہے ایک دائرے میں رہتے ہوئے ایک اس کے ساتھ رہتے ہوئے تو وقت کو بالکل پہیے کو پیچھے موڑنا جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ ممکن ہوتا ہے یہ میں آپ کی اس بات سے بلکتے ہیں پیسے سرگو دیتے ہیں نامیں تصویر کیجئے پھر بھی لڑائی ہو میں اگر آپ سے اور یہ بات کروں جیسے آپ یہ کہتے ہیں کہ بھئی فیملی ویلاغز نہیں کرنے چاہیئے یہ آپ کو موقف ہے مگر دیکھیں آپ کی جو اہلیہ ہے وہ بھی آتی ہیں گفتگو کرتی ہیں بات کرتی ہیں آپ بھی بات کرتے ہیں میری بھی فیملی کبھی کسی وقت اگر کوئی انٹریو دینا ہوا جاتی ہے اسی طرح کچھ لوگ اگر فیملی ویلاغنگ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے بھئی میں آپ کو اس کا نا پرسپیکٹیو ایک چھوٹا سا بتا دوں فیملی ویلاغنگ کو لوگ کنفیوز کرتے ہیں کچھ ایسے ایڈوکیشنل کانٹنٹ سے یا ڈاکٹرز اگر بیٹھے بات کر رہے ہیں میری جو میسیز ہیں وہ کنسلٹنٹ ریڈیالوجسٹ ہیں میری فرق تو بہت ہے میں یہ کہہ رہا ہوں فیملی ویلاغنگ ہے کیا اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں فیملی ویلاغنگ یہ ہے کہ گھر میں اٹھی صبح خاتون اٹھی اس نے ویلاغ کرنا شروع کر دیا میں نے بالوں والا بھی دیکھا تھا وہ کرنا شروع کر دیا کہ میں اب یہاں جا رہی ہوں اب میں وہاں جا رہی ہوں اور سب کچھ دکھانا شروع کر دیا یہ والا جو کانٹنٹ ہے نا اس کو بہت زیادہ ویوز ملتے ہیں کیونکہ سانو لوکاں دے کرائیں چانکندی عادت ہے گی اب کیمرے کے ذریعے جب وہ ویوز پڑتے ہیں تو اس پر ٹی آر پیز ہیں اس پر پیسے بنتے ہیں لیکن وہ بڑا ایزی ویٹو گیٹ منی ہے فیملی ویلاغنگ ایک بڑی ہی نیرو وینڈو ہے یہ والی جو چیز ہے نا گیلے بال اور یہ سب کچھ اس کو ہمیں تھوڑا سا ایک ٹنل کرنا پڑے گا کیونکہ اس سے ہوگا کیا اس سے فیوچر میں دیکھیں خدا نہ خاستہ اور ایسے واقعات بھی ہیں there will come some video leaks اب یہ جو لوگ فیملی ویلاغنگ کرتے ہیں آپ کے نزدیک اس کا دارہ کار کیا ہونا چاہیے دیکھیں مجھے ذاتی طور پر یہ لگتا ہے کہ اپنی پرائیویسی کو مینٹین کریں پرائیویسی کو مینٹین کرتے ہوئے اگر آپ کچھ اچھا شیئر کریں اگر آپ کی پرائیویسی ڈیفرنٹ ہے میری الگ ہے کسی اور کی الگ ہے بیڈروم تک نہ لے کے جائیں بیڈروم تک نہ لے کے بیسی آپ کا اس پر کیا ٹیک ہے کامل صاحب خیال ہے کہ میں ان سے اس بات پیگری کروں گی بلکل بلاغ رہاں دے دکھو نا میں بیڈروم دے کنڈی لاغے ساں ناظرین stay with us stay with us کہیں نہیں جائیے گا چھوڑ دے وقفیں کے بعد واپس آتے ہیں ہمارسل موجود ہے کبل چیما صاحبہ ہمارسل موجود ہے دکٹر افان صاحب آپ دیکھ رہے ہیں زبرگر ہمارسل موجود ہے کبل چیما صاحبہ ہمارسل موجود ہے کبل چیما صاحبہ ہمارسل موجود ہے دکٹر افان صاحبہ اچھا دکٹر صاحبہ بڑی سیریس شایدی معذرت کے ساتھ میں ادرا کامل صاحبہ پوچھنے میں کھانا چھنا بناتی ہیں سسکو میں کام کرتی ہیں کھانا چھنا آپ لی بنا لے کھانا بالکل بناتی ہوں منو پوکھ لگی سکو کیا شوق سے بناتی ہیں آپ مطب میں بریانی اچھی بنا لیتی ہوں ہمارسل موجود ہے اچھا یہ بیسے ایک تاثر ہے کہ بھئی مر جو ہے وہ کھانا نہیں بنا سکتا شوقیاں بنا لے تو بنا لے مگر کچن میں گھر میں وہ اس کی زمیداریوں میں سے نہیں ہے اسی طریقہ سے ہے کہ بھئی اگر کھانا جو ہے وہ جیسے باب گلوبل ڈیریکٹر رہی سسکو کی وہ کتھے کھانا بنا دی ہوئے گی اس کو کیسے دیکھتی ہیں آپ ایک تو یہ کہ میرے husband جو ہے مجھ سے بھی اچھے کھوک ہے میں بہت اچھا کھانا بنا لیتے ہیں اور میں بھی بنا لیتی ہوں اور میں اتنے شوق سے نہیں کیوں کہ بناتی تو اب میں نے تھوڑا سا ڈیلی گیٹ زیادہ کر دیا میں تھوڑی زیادہ بزی ہوگی اپنی کمپنی چھنا رہی ہوں تو کم بناتی ہوں لیکن میں سمجھ نہیں کہ دونوں دونوں کو کام کر سکتے ہیں دونوں دونوں کو کام کر سکتے ہیں روایت پسند آدمی آپ کی کیا رائے اس پر کرنا چاہیے اور میاں بیوی کے ریلیشنشپ کا حسن ہی یہ ہے کہ وہی شوڑ بوت ہیل پیچھے دیں آپ دنیا کے جو بیسٹ شیف ہیں موسٹ آر مین کسی ہوتل میں جاتے ہیں موسٹ آر مین تو اگر ہم خود یادت بسالے سالے تیز رکھتے ہیں نا درہ ہاں لیکن باہر آپ ترکی میں جائیں تو ترکی میں آپ ان کے کھانے دیکھیں یعنی کیا باہر ترکیش پیپل آر ویری گوڈ ان ہیلتھ اور آپ ان کا کھانا دیکھیں اسی پاکستان دے کسی کھانے دے حق کی چاہے وہ ڈاکٹر سار بلکل پاکستان میں راجمہ چاول جسے کہتے ہیں I like ڈال چاول a lot I like بریانی a lot میں خود بناتا بھی ہوں شکر نہیں مگر یہ پوری ہے یہ پٹھورے ہیں یہ سموزے ہیں ان سب کیا آپ بہت حق میں نہیں ہیں کبھی کبھی کھانے میں تو کوئی حرج کبھی کبھی اسے کیا مراد ہے آپ کی سال میں ایک دفعہ نہیں نہیں it depends how you take your physical activity اگر آپ برن کرتے ہیں پھر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں ہاں ہم برن نہیں کرتے نا اچھا ٹھو صاحب یہ آپ کی قرائے ہے نا کہ بی ٹھیک ہے پوری نہ کھاؤ سموزے نہ کھاؤ لوگ اس پر کیوں خلاف ہو جاتے ہیں پتہ نہیں انہوں پسند بہت نے یہی کہہ سکتے ہیں اچھا رہ کوئی بھی نہیں سکتا I think اگر پوری حلوہ ہم میں سے کسی کے بھی سامنے آئے تو وہ رہ نہیں سکتے آپ مہینہ میں کتنی دفعہ کھاتے ہیں پوری میں پوری حلوہ ویسے نہیں کھاتا لیکن میں جو ہے سموزہ کھا لیتا ہوں میں تلیوی چیزیں لے لیتا ہوں اور ایئر فرائیڈ چیزیں ہوں تو وہ پریفر کرتے ہیں لیکن ہم میں کھاتا ہوں لیکن I try to burn things burn کا مطلب ہے جم جانا مطلب چار پوریاں کھا کے پیارنو اگلا آل یہ فرمائیے میں کنبل صاحبہ سے بھی اور آپ دونوں سے بھی پوچھنا چاہوں ابھی جو بات ہو رہی تھی پچھلے سیگمنٹ میں فیملی بلوگنگ ہے جس میں آپ کا ایک کہنا ہے کہ بیڈروم تک آپ کا یہ موقف ہے بڑا واضح ہے کہ بیڈروم تک لوگوں کو نہیں جانا چاہیے یہ آپ کا کہنا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پرائیویسی جو ہے With respect میں request کروں گا کہ اس پرائیویسی کو breach بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی لوگوں کی مرضی ہے اور ان کا حق ہے اور جسے کہتے ہیں کہ بھئی آزادی ہے اظہار رائے جسے کہ لیے سب چیزیں اس میں آتی ہیں تو آپ اسے پھر کیسے دیکھتے ہیں سر وہی آپ والی بات کوئی سیکنڈ کروں گا کہ ہم نے ایک opinion دیا which we think which as a society think even پرائیویسی کی definition اگر ہر گھر میں فرق ہے and if they think in that confinement کہ it's fine تو یہ ان کی مرضی اب ہماری جو گروپنگ ہوئی ہمیں لگتا ہے کہ یہ پرائیویسی کی definition یہ ٹھیک ہے اگر they are comfortable in their jacket that way Dr. Ifan ki کر سکتا ہے کامل صاحب آپ کے کہہ ٹھیک ہے میرا یہ خیال ہے کہ جو چیز public ہوتی ہے اور جو معاشرے میں آ جاتی ہے ایک چیز تو وہ معاشرے کی اقدار کو effect کرتی ہے مطلب یہ کسی کا نجی معاملہ بالکل نہیں ہے کیونکہ یہ ایک معاشرے میں چیز آگی it's out in the open it's out in the public تو اس معاشرے میں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا ایک religion ہے ہمارے کچھ اقدار ہے ہمارے کچھ کچھ norms ہیں جن کو بہرحال ایک ٹھیک ہے آپ society کے ساتھ ساتھ آگے جاتے ہیں جیسے آپ نے کہا وقت کے ساتھ ساتھ آپ نے بدلنا ہے آپ نے change ہونا ہے ہاں مگر میں نے یہ ساتھ میں کہا تھا کہ آپ نے بدلنا ہے مگر اس تمام تر بدلاؤ اور جو gadgets اور technology ہے اس کا استعمال آپ کرتے ہوئے اپنی روایات روایات کو مدھتے ہیں کی جو بدود ہیں اس کے اندر رہتے ہیں تو میرا یہ خیال ہے کہ یہاں پہ bedroom میں آ جانا انٹیمیٹ طریقے سے شیئر کرنا یہ میرا خیال ہے کہ ہماری روایات سے تھوڑا سا تضاد ہے تو ڈاکسر آپ ایک بات بتائیں یہ جو آپ جسا آدمی اور بہت سارے لوگ ایسے جو بہت روایت پسند ہیں